اجلاس اور ستائیس دسمبر کو شہید بینزیر بھٹو کی دسویں برسی بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اجلاس میں شہید بینزیر بھٹو کی ستائیس دسمبر کو برسی اور جلسے کے نظامات کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا اور پانچ جنوری کو میرپور خاص میں بڑا جلسہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور آسیف علی زرداری خطاب کریں گے ستائیس دسمبر کو گھڑی خدا بخش میں دوپہر دو بجے بڑا جلسہ ہوگا نصار کھوڑوں کی جانب سے کہا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے اکرم بلوچ سے اکرم بتائیے گا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادر کی جانب سے بی بی شہید کی برسی منانے سے متعلق فیصلہ جو کیا گیا ہے اس پر مزید کیا حکامات جاری کیے گئے ہیں اور انتظامات سے متعلق کیا کہا گیا ہے دیکھیں شہید بینظیر بھٹو کی ستائیس دسمبر کو دسویں برسی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سنٹرل ایک جبک کمیٹی سندھ کا ایک اجلاس اب تک ہو رہا ہے اجلاس کے صدارہ پیپلز پارٹی سندھ کے سدر نصار کورو کر رہے ہیں اجلاس میں منظور وسان وقار میدی راشد ربانی آجز دامراہ سید ناصر سندشاہ اور دیگر اس اجلاس میں شریک ہیں اجلاس میں شہید بینظیر بھٹو کی ستائیس دسمبر کو برسی اور جلسے کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں پانچ جنوری کو میرپرخاص میں بڑا جلسہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے پانچ جنوری کو میرپرخاص کے جلسے میں سابق صدر حاصف علی زرداری خطاب کریں گے اجلاس میں ستائیس دسمبر کو شہید بینظیر بھٹو کی دسویں برسی برپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ستائیس دسمبر کو بڑی خدا بخش بھٹو میں دوپیر دو بجے ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا یہ کہناتہ نصار کوڑو کا جلسے سے پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر حاصف علی زرداری خطاب کریں گے جلسے میں لاکوں عوام شرکت کریں گے یہ کہناتہ پیپس پارٹی سندھ کے صدر نصار کوڑو کا لون لیگ اور پی ٹی آئی پانچ ہزار کرسیاں رکھ کر جلسیاں کرتی ہیں اور پچاس ہزار لوگوں کو گنواتے ہیں جبکہ پیپس پارٹی ہی حقیقی جلسہ کرسکتی ہے یہ کہناتہ نصار کوڑو کا ان کا کہناتہ کہ ستائیس دسمبر کو گڑی خدا بخش میں جلسہ یوٹرن خان اور نون لیگ کو بوکلات کا شکار بنا دے گا یہ کہناتہ نصار کوڑو کا ان کا مزید کہناتہ کہ نواز شریف کے بعد عمران خان کی سیاست کا باپ بھی بند ہونے والا ہے آئندہ انتخابات میں ملک بر میں تیر چلے گا نصار کوڑو کا جلسے کی تیاری کے حوالے سے جو اجلاف جاری ہے اس میں ان کا یہ